اسلام علیکم فرینڈز ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک نیو ویڈیو جس میں ہم پرمننٹ مارکر کے ساتھ ایرابی کلیگریفی کریں گے سو فرینڈز پرمننٹ مارکر کے ساتھ ایرابی کلیگریفی ایزیلی ہو سکتی ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ پرمننٹ مارکر کے ساتھ ایزیلی کلیگریفی کر سکتے ہیں فرسٹ اف آل آئی شویور پرمننٹ مارکر نیب سیکنڈلی ہم ایرابی کلیگریفی کو ایزی کرنے کے لئے ڈبل پینسلز کا یوز کریں گے آج جو ہم ورڈ لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے جمعت المبارک بیفور آئی سٹارٹیڈ مائی ورک آئی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم وی ٹیک ای نیٹ این کلین پیج ویڈ مارکر لائننگز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آؤٹ لائنز کو میں نے کیسے پرمننٹ مارکر کے ساتھ کیا ہے اب میں اپنا ورڈ لکھنا سٹارٹ کرتی ہوں ہم نے ڈبل پینسلز کو اس طرح کمبائن کرنا ہے شوڈ اے سٹارٹ مائی ورڈ ڈبل پینسلز کے ساتھ آپ نے کلیگریفی کرتی ہوں بہت کیرپن رہنا ہے یہ آپ پہ ڈبل پینسلز کرتا ہے کہ آپ اس کو سمپل بھی کر سکتے ہیں اور موڈرن کلیگریفی بھی کر سکتے ہیں سو فرینڈز ناو یو کین سی کہ مارا ورڈ یہ کتنا نیٹ این کلین اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ نے ڈبل پینسلز کے بعد اس کو اگر کوئی بھی ورڈ آپ کا حراب ہو جائے تو آپ نے اس کو سنگل پینسلز سے ٹھیک کر لینا ہے اور اس کی لائننگ کا بہت زیادہ کیرپل رہنا ہے موونگ ٹورڈ نیکس ٹیپ اب ہم نے اس کی لائنز کے اینڈ کو میچ کرنا ہے نیکس ٹیپ پہ ہم نے ایراب لگانے ہے اور ایراب لگاتے ہوئے آپ کو بہت کیرپل رہنا پڑے گا میں ایراب کا ایک ایک سٹیپ آپ کے سامنے کروں گی یہ آپ پہ ڈی پینڈ کرتا ہے کہ آپ ایراب ڈبل پینسل سے بھی لگا سکتے ہیں اور سنگل پینسل سے بہتر یہی ہے کہ آپ پینسل کو سنگل رکھیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ ڈبل پینسل کے ساتھ ایزیلی ایراب کلی گرافی کر سکتے ہیں آپ نے ڈوٹس کا اور ایراب کا بہت حیال رکھنا ہے سو فرینڈز ناؤ یو کین سی کہ ہمارے ایراب کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس ایراب کو ڈبل لائننگ کریں گے ان کی ڈبل لائننگ ہم سنگل پینسل کے ساتھ ایزیلی کر سکتے ہیں کیونکہ ایراب کے ورڈز کافی چھوٹے ہوتے ہیں اور ڈبل پینسل یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ایراب کو ہراب کر دیں گے سو فرینڈز ناؤ یو کین سی کہ ہمارے ایراب کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ورڈز کتنا نیٹ اور کلین اور کتنا اٹریکٹیو ہے سو فرینڈز لائننگ کے لئے ہم یہ مارکر استعمال کریں گے کیونکہ اس سے نیٹ اور کلین لائننگ ہو جائے گی جب بھی ہم اپنے ایرابیٹ کلیٹرہ پر ورڈز کی لائننگ کریں گے تو ہمارے پاس مارکر اس طرح کو ہونا چاہیے لائننگ کرتے بعد آپ نے بہت کیئرفول رہنا ہے always remember کہ لائننگ ہم نے ہمیشہ اس مارکر سے کرنی ہے کیونکہ جب ہم پرمیننگ مارکر کے ساتھ لائننگ کریں گے تو ہمارے لائننگ نیٹ نہیں آئے اگر لائننگ تیڑی بھی ہو جائے تو بعد میں اسے ہم پرمیننگ مارکر کے ساتھ فیل کر کے اس کو برابر کر دیں گے بٹ کوشش کریں کہ آپ نے جو پینسلز کے ساتھ لائننگ کی ہے اسی پر لائننگ آئے آپ نے لائننگ کرتے ہوئے ہمیشہ کنٹراسٹ کا حیال رکھنا ہے اور کلرز کا it's up to you کہ آپ اس میں کوئی بھی کلر ایڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کلر کنٹراسٹ سے بھی کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ کلر کنٹراسٹ آرابی کلیگرافی میں بہت زیادہ میٹر کرتا ہے سو فرینس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لائننگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب اگر میں نے اراب کسی اور مارکر سے لگاؤں گی تاکہ میرا کلر کنٹراسٹ بہت بیسٹ آرے موونگ ٹو اور نیکس ٹیپ اس کے بعد ہم نے پرمیننٹ مارکر کے ساتھ اس کو فیل کرنا ہے سو فرینس آپ نے جب پرمیننٹ مارکر کا یوز کرنا ہے تو کیرفل رہنا ہے کہ اگر کوئی بھی لائننگ تھوڑی سی خراب یا لائن سے باہر ہو جائے تو آپ نے اسی ٹائم اس کو ایسے فیل کرنا ہے کہ میٹنڈ ٹین نظر آئے اپنے مارکر کی نپ کو اس طرح یوز کرنا ہے کہ ہماری لائننگ بلکل نیٹ ہو اس طرح اپنے مارکر کو ہاتھ میں لینا ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ کر پرمیننٹ مارکر کے ساتھ ایزی لی کلی گریفی کر سکتے ہیں سو فرینڈز ناو یو کین سی کہ ہمارا یہ ورڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کی لائننگ کتنی نیٹ انڈ کلین کی ہے موونگ تو اور نیکس ٹیپ وی یوز پرمیننٹ مارکر آپ کو پرمیننٹ مارکر یوز کرتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کیسے کلر کا کنٹراسٹ کیسا ہے آئی یوز ریڈ مارکر ریڈ انڈ بلک کنٹراسٹ اس ویری گوٹ اس طرح آپ کے عراب بہت نیٹ انڈ کین اور آپ اس سے بہت کچھ لرم کر سکتے ہیں ایراب لگاتے ہوئے آپ نے بہت کئی ایس کل رہنا ہے کہ کوئی بھی ورڈ کسی بھی ورڈ کا عراب کی وجہ سے کوئی غلط میننگ نہ ہوئے سو فرینڈز ناؤ یو کین سی کہ ہمارے عراب کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا نیٹ اور کلین اور کتنا اٹریکٹیو ہے اس میں کتنا اچھا کلر کنٹراسٹ یوز ہوا ہے سو فرینڈز بیسیکلی اس میں ہم نے ڈبل پینسل کا یوز کیا ہے اور ڈبل پینسل کے یوز کرنے سے آپ کی عرابی کلیگریفی نیٹ اور کلین اور بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو گئے اس کے بعد ہم نے اس میں مارکر کا یوز کیا ہے لائننگ کے لیے لائننگ آپ لائننگ کرتے وقت آپ کو بہت کیورفل رہنا پڑے گا اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ میں اس کو ہم نے پرمنٹ مارکر کے ساتھ فیل کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بریکٹ پرمنٹ مارکر کے ساتھ ہم نے اس کو فیل کیا ہے اس کے فیل کرنے کے بعد ہم نے اس میں عراب لکانے ہیں بی کیرفول آباؤٹ یور عراب میں بار بار اس ویڈیو میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ آپ نے عراب بہت کیرفولی لگانے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے عراب کتنے نیٹ اور کلین ہیں اور عراب کے یوز کے لیے میں نے اس کے لیے ریٹ پرمنٹ مارکر یوز کیا ہے کلر کنٹراسٹ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے سو آپ ان ٹرکس کو یوز کر کے بہت اچھی اور عرابی کلیگرافی کو نیٹ اور کلین اور بہت اٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اس ویڈیو سے آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں کہ آپ نے عرابی کلیگرافی کو اپنے کو کتنا بیوٹیفول اور کیسے اٹریکٹیو بنانا ہے دیکھا تو پہنچے کیا پہنچے کیا پہنچے کیا پہنچے کیا پہنچے کے لایتیسے کی نشاہر till then اللہ حافظ